اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر رہا ہوں کار باشر اور اس کو جو ہے وہ اسی کمپلیٹ انڈ باکسنگ ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مات بولی گیا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ٹائم زائے کیے بغیر اس کو انڈ باکس کرتے ہیں اور اس کا موڈل بغیرہ میں آپ کو پہلے بتاتے ہیں اس کا موڈل ہے سی بی ٹی آئی بڈ ڈبل ڈیرو سیون اس کا موڈل ہے اور جیٹ واشر کے نام سے یہ ہوگی اور اس کا جو ہے وہ ایک سو تیس بار ہے ٹھیک ہے یہ ایک سو تیس بار مطلب کہ یہ جو ہے وہ پرنشیر کا جو ہے اس میں سائج لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہائیس پرنشیر ہوتا ہے ان اپ ہوتا ہے یہ جو بڑی کار بغیرہ ہوتی ہیں ان کے لیے اور یہ پندرہ سو بارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی فردر ڈیٹیل بھی جو ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے یہ مینشن ہے ساری بوکس کے اوبر یہ دیکھیں ادھر بھی موڈل نمبر لکھا ہوا ہے سی بی ٹی فائی بڈ ڈبل ڈیرو سیون اور اس کے ریچے جو ہے وہ ریٹیڈ وولٹیج لکھے ہیں پھر ریٹیڈ انپوٹ جو ہے پاور لکھی ہوئی ہے یہ پانسو بارٹ ہے جو یہ لیں گے پھر اس کے بات جو ہے یہ فردر ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اس کو انپوکس کرتے ہیں صرف یہ کار کے لیے نہیں ہے اس کو آپ جو ہے وہ آج کل جیسے سولر کا ہر گھر کے اندر لگ رہا تو آپ اس کو سولر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیٹیل ہے یہ سولر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں پھر paradigm کے لیے بیسک ہے یہ اور اس کے ساتھ آپ پہنچ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو بڑی کار ہوتی ہے جو سٹینڈر کار ہوتی ہے اس کی لیے یہ Joana machine بہت انپوٹ ہوتی ہے اور اس کی لیے یہوز باہر لکھا ہے ٹھوٹر لکھا ہے یس کے جو component بار cogn malfunction ہے اس کیلئے انہیز پینچ کر långتا ہے ٹیک ہے اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس کا نا یہ بک ہے اس کا نا سارے جو ہے نا وہ یوزر مینوڈ ہے اب اس کو جو ہے نا وہ سارے ڈیٹیلز آپ پڑ بھی سکتے ہیں اس کے نا ڈیٹیل بھی بازے کلیر جو ہے وہ اب اس میں دیکھ سکتے ہیں اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو جو ہے اس کی وہ اس کی پرائز بھی بتائی جائے گی یہ ریکھیں جی سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر ہم لیکوڈ بغیرہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم گن کے ساتھ اس کو لگا لیں گے تو کوئی بھی چیز ہم نے باز کرنی ہے کار ہے سولر ہے پینل وغیرہ ہے یا موٹ شکل ہے کوئی ہم نے بودے بغیرہ بھی باز کرنے تو اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا اس کے اندر آپ کو لیکوڈ بغیرہ ڈال کے تو گن کے آگے یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم آپ کو لگا کر بھی دکھائیں گے کیسے اس کو لگا جائے گے یہ ریکھیں جی یہ ہے وہ گن جس کے آگے جو ہے نا وہ آپ آگے جو نا پائی پہ گارہ بھی لگائیں گے اس گن کو لمبا کرنے کے لیے تاکہ جو نا پریشر جو ہے وہ دور تک جا سکے دیکھیں یہ پائیپ ہے وہ جو اس کے آپ کے جو ہے وہ گن اس کے مشین کے ساتھ لگے گا یہ روٹر والی مشین ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ گن کی یہ پریشر جس سے بنے گا یہ وہ ہے یہ آپ کو کام زیادہ کبھی کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے کلوز کریں گے تو پریشر جو ہے وہ اتنا زیادہ تیز ہوگا اور اگر آپ اسے جو ہے زیادہ اوپن کر کے رکھیں گے تو وہ پریشر جو ہے اتنا زیادہ اس کی جو ہے وہ پھلاو پانی کا زیادہ ہوگا یہ پائیپ ہے یہ ریکھیں یہ دو سائٹس ہیں اس میں ایک سائٹ میں آپ جا دنے سائٹ سے پھلاو پھالے Electric کے ساتھ لگنا چاہتے ہیں اور یہ اس میں فیلٹر بھی ہے یہ فیلٹر کس لئے کام آئے گا یہ فیلٹر اس لئے περιستر ہے آپ اس سے اگر آپ اوکر اوپنے چاہتے ہیں تب کیسے اگر آپ اوکر اس کے ساتھ لگنا چاہتے ہیںiskر لگاً یہ درک اوکر آپ اس کے ساتھ اندر آپ لگنا چاہلے ہیں آپ پانی ڈالا لویا تو اس کے ساتھ اوپ کے اندر یہ ڈال دیں آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اور آپ نے اس کو ٹپ کے اندرہ ڈال دینا تو یہ پانی خود ہی سک کرتا رہے گا اور اس پر گن کے دروں پھر آپ جس بھی چیز کو باش کرنا چاہے اس لیے باش ہوتی رہی گا یہ ہے جو آپ نے اگر ٹوٹی کے ساتھ لگانا تو ٹوٹی کے ساتھ لگ جائے گا یہ ڈائیکٹ ٹوٹی کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور اگر آپ نے ٹوٹی گی آرہے کو ٹوٹی نہیں ہے تو ٹوٹی میرے پانی بارکہ تو کسی اوپر کسی جگہ پر کہ traveling تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو رق سکتے ہیں تو پٹ پٹ کے اندر آپ نے یہ بالٹک اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تو پانی کے ساتھ یہ سخت کرتا رہے گا ٹکا ہے پانے کو یہ سخت کرتا رہے گا آپ نے صرف اس کو்�� فلٹک کے اندر یہ فیلٹر ڈال دینا ہے اور باقی یہ رہی وہ روٹر جس کے طرح پانی آئے گا یہ ہے تھوڑی بڑھنی بس یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اور باقی آپ کو جانب مچین دکھاتے ہیں سارے ڈیٹیل سے ایسے پی ٹی برینڈ کی جو ہے یہ مچین ہے اور یہ اس کے طرح ٹائمر لگا ہوا ہے پریشر کے حساب سے آپ کو بتائے گا کہ کتنے پریشر جو ہے وہ آپ کا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ باہر بھی بینشن ہے باہر ہوتا ہے اس لئے کہ آپ کو پریشر بتائے گا کہ کتنا اس کا پریشر جا رہا ہے اور اس میں یہ فردر ڈیٹیل بھی اس کو بھی لکھی ہوئے ہیں کرنے کے لئے بھی ہے کہ جب آپ اس کو یعنی کی ایسے تو نہیں اٹھا سکیں گے لیکن اس کو کری کرنے کے لئے آپ یہاں سے اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کا بٹن جو ہے وہ یہ لگا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو اون اوف سکتے ہیں یہ اوف ہے یہ اون ہو جائے گا یہ 0 پہ اوف ہو جائے گا اور one پہ اون ہو جائے گی اگر ہم ہمارکہ ہمارکہ مجھے ہمارکہ 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 روٹر کی شکل ہوتی ہے اسی شیپ کے جندا مشین بني ہوئی ہے اب اس کی میں تک یہ دیکھیں کہ یہ مارکہ والدون سل اس 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 میں جو ہے وہ اگر آپ نے جو ہے وہ ڈریکٹ ٹوٹی کو نہیں لگانا تو یہ بلی جونسی پائپ ہے یہ بلی جونسی پائپ ہے یہ بلی اس کو اگر ٹوٹی اس کے ساتھ نہیں لگانا تو پھر آپ اس کو اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ لگے گئے یہ ہمارے کیونکہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے اس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ بند کر لیں گے یہ بودھ ہی بند ہو جائے گی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو اس جو ہے اسی سے آپ نے یہ فیلٹر والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے بالٹی یا ڈپ میں ڈال دینا ہے تو اور آگے سے پھر جو یہ پائپ ہے گن والا جو پائپ ہوگا اس کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا رہا ہے یہ والا جو پائپ ہے یہ دیکھیں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہے یہ والا جو پائپ ہے یہ دیکھیں اس کو آپ اس طریقے سے یہ ہم پر اس کے ساتھ لگا لیں گے اس کے ساتھ اس کو اٹیج کر لیں گے یہ اس کے ساتھ اچھا ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے اس کے اندر جہاں کو پانی آتا رہے گا اس کے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ گن اٹیج کر لے گا یہ گن کے ساتھ یہ گن یہ دیکھیں یہ ادھر اٹیج ہو جائے گی یہ یہاں پر ایسے یہ آپ کو ساری اٹیج کر کے لکھاتے ہیں یہ دیکھیں اٹیج ہوگی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کے ساتھ آسے گن کو نمبر کرنے کے لئے تک کہ آپ کا پریسر جو ہے وہ دور تک جائے اور یہ اس کے ساتھ ایسے اٹیج ہو جائے گا اور آگے جو ہے پھر آپ اسے آپ موک کر سکتے ہیں گھما سکتے ہیں اور اس کو جو ہے آپ اسے ایسی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ میں نے اٹیج کیا اور یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو تھوڑی سی کم اس کے نظر آ رہی ہے اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کو موک کریں گے یہ پوری کھل جائے گی جب یہ کھل جائے گی پانی کا پھلاؤ زیادہ ہو جائے گی یہ رکھیں اب یہ چونج پوری کھل گی ہے اس کی اب یہ پانی کا پھلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اب اس کو اگر آپ کلوز کرنا چاہیں یہ رکھیں یہ ایسے کلوز ہو جائے گی اس طریقے سے یہ رکھیں اب اس کو جتنا مردی آپ اس کو جسے اپنے صاحب سے سیٹ کر لیں جتنا اس کو آپ کلوز کریں گے اتنا زیادہ اس کا پریشر دور تک جائے گا یہ گن اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اگر آپ نے اس کو لیکیوٹ بوتل کو اٹیچ کرنا ہے پھر آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کو آپ نکال لیں گے پھر یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی یہاں پر وہ بھی اٹیچ کریں گے آپ کو لکھا جاتے ہیں یہ رکھیں یہ وہی جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر اس طریقے سے اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگا رہنے دینا ہے میں نے یہ بھی اتار دیا تھا لیکن اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کو اتارنا نہیں ہے یہ اس کے ساتھ آپ نے لگا دیا اس کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں پر یہ رکھیں اس کے ساتھ ایسے ہی اٹیج کر دیں اس کو ایسے اٹیج کر دیں کہ یہ رکھیں یہ اب لوگ ہوگی یہ ہی لگا نہیں ہے اس کو جب آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہاں سے اس کو اوپر کر کے پھر آپ نے اس کو بائن کام دیا یہ رکھیں یہ رکھیں یہ اوپن بائن آگا یہ اب کل ہو جاؤ گے اب اس طریقے سے آپ نے اس کو پریشن مارنے جب آپ نے لیکوڈیس کنا ڈائج کیا اگر کچھ سرب بغیرہ ایڈ کر کے اس کے اندر پھر آپ نے پلیٹر میں دھونا چاہ رہے ہیں کار باش کرنا چاہ رہے ہیں موٹسکل باش کرنا چاہ رہے ہیں یہ پودے بغیرہ باش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کے ساتھ اس کو ایسے یہاں پر اس کو یہ رکھیں پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ایسی بھی چیز کو باش کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی نیکس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ سولر بغیرہ پینل بغیرہ اور موٹسکل بائکس بغیرہ یا پھر اس کے علاوہ کار بھی آپ کو اس کے ساتھ باش کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ اسلام علیکم اور جی آخر میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس کے پرائز کیا ہے اس کے پرائز جو ہے وہ آپ کو یہ راؤنڈ آباؤٹ ملے گی چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان میں ایزی لی آپ کو ہر سیٹی سے مل سکتی ہے اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ کو ڈسکریپشن میں جو ہے وہ نمبر دیا ہوگا آپ وہاں سے بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ریٹ ہوگا یہ آج کا آپ کو میں ریٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ وہ آپ کو چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان میں ایزی لی مل سکتی ہے اگر آپ نیچے دیئے گے نمبر پر کنٹیک کریں گے تو اور یہ جو یہ جو ویڈیو بنا جارہی ہے یہ اپریل دو ہزار چوبیس میں بنائی جارہی ہے تو یہ ریٹ بھی آج کا ہے